آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان مہینوں کے حرمت کا خیال نہیں کر پاتے اور جو گناہ دگر مہینوں میں کر رہے ہیں وہی گناہ ان مہینوں کے اندر بھی کرتے ہیں ہم سے بہتر تو شاید اہلِ عرب تھے عرب کے لوگ تھے وہ لوگ کتنے بھی گئے گزرے تھے شرک ان کے یہاں تھا کفر ان کے یہاں تھا بدپرستی ان کے یہاں تھے بہت سارے غلط چیزیں تھیں لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب حرمت والا مہینہ آجاتا تو اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے روک لیا کرتے تھے اللہمہ ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کا عدب احترام عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی کرتے تھے ان کی اکثریت کا یہی عقیدہ تھا البتہ ان میں کچھ لوگ تھے جنہیں بس لکھا جاتا تھا وہ شدت برتے تھے سال کے آٹھ مہینوں کو حرام سمجھتے تھے رب العالمین نے صرف چار مہینوں کو حرام قرار دیا تھا ایک جماعت ان میں ایسی تھی بس لنامی جو آٹھ مہینوں کو حرام سمجھتی تھی یعنی حرمت کا تصور ان کے یہاں بھی تھا اور وہ اس کی پامالی سے حد درجہ بچتے تھے یہاں تک معاملہ یہ تھا کہ وہ اگر اپنے دشمن کو پا جائیں یا اپنے باپ کے قاتل کو پا جائیں اپنے بھائی کے قاتل کو پا جائیں اور حرمت والا مہینہ ہے اشہر حرم ہے یا حرمت والی جگہ ہے تو اس کو پانے کے بعد بھی اس کے ساتھ کوئی چھیل چھاڑ نہیں کیا کرتے تھے چنانچہ احمد ابراہیم الشریف لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے باپ کے قاتل کو حرمت والے مہینوں میں پاتا تھا یا حرمت والی جگہ میں حرم کے اندر پاتا تھا تو اس سے تعرض نہیں کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا کرتا تھا حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ عرب انتقام کے معاملے میں بہت آگے تھے وہ انتقام ضرور لیا کرتے تھے انتقام کا جذبہ ان کے اہام بہت تھا اور اس کو وہ پروان بھی چڑھایا کرتا تھا ان تمام چیزوں کے باوجود سامنے باپ کا قاتل موجود ہے انتقام لینا بھی چاہتے ہیں لیکن ایک چیز ان کے لیے مانے ہیں وہ یہ کہ حرمت والا مہینے میں ملاقات ہوئی ہے یا حرم کے اندر ملاقات ہوئی ہیں اس بنیاد پر وہ اس کے ساتھ کوئی تعرض نہیں پتا یہ چلا کہ عرب کے لوگ حرمت والے مہینوں کا احتمام کرتے تھے اس کے حرمت کی پامالی سے بچا کرتے تھے لیکن آج مسلمانوں کو جو عالم ہے اس پر جو ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ دکھتا ہے کہ اکثریت کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے اگر وہ مہینہ معلوم ہے تو یہ نہیں معلوم ہے اس میں حرمت والا مہینہ کون سا ہے بلکہ اکثر لوگوں کو اسلامی سال کے مہینوں کے نام ہی نہیں معلوم اگر معلوم ہے تو حرمت والے مہینوں کے نام نہیں معلوم اگر وہ معلوم ہے تو پھر یہ نہیں معلوم کہ حرمت کا مفہوم کیا ہوتا ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں جو حرمت والا مہینہ ہے اس میں سب سے زیادہ حرمت کی پامالی ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ لوگ گناہ کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ لوگ اپنے آپ کو لہو لہان کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم بھی کرتے ہیں اس معنی میں کہ جو ظلم ایک دوسرے پر دوسرے مہینوں میں کرتے تھے وہ ظلم و ستم کا سلسلہ اس مہینے میں بھی جاری رہتا ہے ایسا نہیں کہ حرمت والا مہینہ آیا ہے اپنے آپ کو روک لیں لہذا مسلمانوں گدارش ہیں کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اپنی شریعت کے بارے میں جاننا چاہیے اور اللہ رب العالمین نے ان ایام میں ان مہینوں میں جو حرمت والے مہینے قرار دیئے ہیں اس کے متعلق جانکاری حاصل کر کے اس کے حرمت کا خیال لحاظ اور تعظیم کرنا چاہیے اس کی پامالی سے بچنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دیں آپ تمام سے ایک بار فرض گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں